اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایک بات تو آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ کچھ لوگوں کو گھر کی دال بسند نہیں آتی وہی دال ہوتل سے آئی ہو تو فوراں چٹ کر جاتے ہیں آج میں آپ کے اسی سمسیا کا سلوشن لائی ہوں مطلب پرابلم کا سلوشن آج میں بناوں گی دال ماش لیکن بلکل ڈھابا سٹائل بہت ہی شاندار ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہر کوئی دال کھائے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا پین میں آدھا کپ آئل ایڈ کیا تین ادد میڈیوم ٹماتر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کیا تھوڑے سے لیسن ادرک کا بھی پیسٹ ریڈی کر لیا ہے وہ بھی ایڈ کیا دو چائے کے چمچ سرخ میرچ ایڈ کی ڈیر چائے کا چمچ نمک ایڈ کیا ایک چائے کی چمچ کالی میرچ ایڈ کی ایک چائے کی چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ ہی زیرا پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر یہ سب ایڈ کر کے میڈیوم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لئے اچھے طریقے سے میں کوک کروں گی تاکہ اچھے طریقے سے بڑا زبردد سا مسالہ ریڈی ہو جائے مسالہ جب اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو آپ کو بڑی زبرددد سی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی اور آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے اب اس سٹیج پہ ایڈ کروں گی میں آدھا کپ دہی تین سے چار منٹ مزید میڈیوم فلیم پہ کوک ہوگا سارا میجک اس مسالے کے کوک ہونے میں ہی ہے جتنا اچھا مسالہ ریڈی ہوگا اتنی اچھی دال بن کے ریڈی ہوگی ادھر ایک بات بتاتی جاؤں کہ میں نے دال ماش کو دو تین مرتبہ واش کر کے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے دو تین منٹ میں بوائل ہو جاتی ہے بہت زیادہ آپ نے سوفٹ نہیں کرنا کہ وہ ٹوٹ جائے بلکل کھڑی کھڑی دال رکھنی ہے تو اسی طریقے سے دو تین منٹ کے لیے ہی آپ نے بوائل کرنی ہے دیکھیں جی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست سی خوشبو آنی سٹارٹ ہو گی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سوکھی ہوئی سرخ میرچ بس ایک آدھ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے میں آئل میں اس طریقے سے فرائے کر لوں گی اب باری آتی ہے جی دال ماش کی بلی ہوئی دال ماش ہے میرے پاس میں اورڑی بتا چکی ہیں آپ کو ایڈ کی ایک کپ ہے یہ بس اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مسالے میں اوپر سے تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ہی گرم مسالے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا زیرہ پاوڈر اور ایک اوپر سے جائے گا ہمارا میجک مسالہ یعنی زیرہ کو میں نے روشٹ کر لیا ہے اور کرش کر لیا ہے وہ ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے اوپر سے جائے گی تھوڑی سی سبز میرچ اور تھوڑے سے کریمی ٹیکچر کے لیے میں مکھن ایڈ کروں گی بس جی ہمارا سارا کام ختم اب میں اس کو کور کروں گی اور تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ کک کروں گی دیکھیں جی بہت ہی زبردست ڈال ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اسے دھنیے سے گارنش کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے مرچوں کا ہی یوز کیا ہے اوپر سے آپ دیسی گھی ڈالیں مکھن ڈالیں جو آپ کا دل کرے ڈال کی کھائیں اور انجوائے کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے گھر میں ڈال بلکل نہیں بچے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ